بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں تو جیسے ماں کے رحم میں اس وقت بیبی ہم وہاں تک بات کر چکے تھے کہ بیبی کی کیسے کیر کرنی جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہیں تو اس سے اگلا جو سلسلہ ہے وہ انسان کی زندگی کے سب سے نازک ترین وقت ہے یہ وہ وقت ہے جس میں بچے نے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنکھ کھولنی ہے یہ بہت ہی انپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ٹائم ہے اور دنیا کے جو جتنا ڈیٹا جتنے ہمیں معلومات دنیا میں انسانوں کے آنکی ہے اس کے مطابق جو دنیا میں امواد اور خاص طور پر ہم جیسے تیسری درجے کے جو ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اور سب سے زیادہ بچی جو نقصان ہوتا ہے زندگی کا وہ اس مرحلے میں ہوتا ہے جب وہ بچہ ماں کے رحم سے دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ اب ایک ایسے شخص کو ایک ہستی کو دنیا میں لے رہے ہیں جس کو آپ نے پہلے سوچا کہ ہم نے ایک بی بی بنانا ہے پھر اس کو آپ نے پورا نو مہینے ماں نے اس کی دیکھوال کی اس کو بقیتگی سے دکھاتے رہے اس کے اندر ہم مسائل کو دیکھتے رہے اب اس کا فائنلی اس پروڈکٹ کو ہم نے دنیا میں ریسیو کرنا ہے تو جیسے ایک اہم ترین شخصیت کو دنیا میں ریسیو کرنے کے لیے کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں ایسے اس کو بھی ایک انتظام کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ ریسیو کرنے جہاں پہ اس کو کم سے کم نقصان ہو کیونکہ یہ ایک بہت قیمتی چیز دنیا میں ہم لا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ماں باپ کرنے کی سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ماحول کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس بچے کو کہاں پہ ریسیو کریں گے آپ نے وہ سہولت اس جگہ کو سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ زچہ اور بچہ دونوں کی دیکھوال کی سہولت موجود یہ میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے اس بچے کو ڈیلیور اس جگہ کرانا ہے جہاں پہ زچہ اور بچہ دونوں کو دیکھنے کی سہولت حاصل دیکھیں زچہ کو اور بچے کو دونوں کو اس عمل کے دوران میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس لیے ہم نے اس مرلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ہم نے اس بندلے کو سوچ بچار کرنی ہے اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے اپنے فیملی کو اعتماد میں لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک جگہ ڈیسائیڈ کرنی ہے جہاں پہ آپ یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہسپتال ہے تو ان کا کام ایسا نہیں ہے جو والدین ہے اولاد والدین کی والدین نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے دیکھیں ہم اتنے کیجوال ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں کہ ہم سبزی لیتے ہوئے یا فروٹ لیتے ہو تو ایک ایک فروٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے صاف لیکن ہم دوائی لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں آگئی یہ لکھی کس نے ہے جس دب شخص نے یہ دوائی مجھے لکھی ہے کیا وہ اس کا کوالیفائی ہے اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کا میں ایک نا سمجھنے کی بات ہے جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی اس کا ادراک ہوگا تو ہم اور زیادہ بہتر طریقے پر اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کو دیکھ سکیں گے تو یہ جو حمل کے خاتمے کا یا ڈیلیوری کا ٹائم ہے اس میں ہم نے زچہ اور بچوں دونوں کی سہولتوں کو دیکھ رہے ہیں ایسی جگہ کا سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ اگر خدا نہ خاصتہ زچہ کو مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھ بھال کے لیے ماہر ڈاکٹر موجود ہو ایسی جگہ جہاں پہ سہولت موجود ہو جہاں پہ آپریشن تھیٹر موجود ہو جہاں پہ بیہوش کرنے والا ڈاکٹر موجود ہو کہ اگر نورمن ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تو فوراں بیہوش کیا جا سکے اور اپریشن کرنے والا ڈاکٹر موجود ہو جو اپریڈ کر سکے اور ایسی سہولت ہو جہاں ڈیلیوری کے ٹائم پہ فیٹس کو بچے کو دیکھ رہے کہ اس کی دل کی دھڑکن کم تو نہیں ہو رہی اس کو اس عمل کے دوران میں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ جیسے میں اگلے پروریام سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا ٹرانزیشن ہے کہ ایک ایسی جگہ سے بچا رہا ہے جہاں پہ اس نے خود کچھ نہیں کرنا سارا کچھ اس کی ماں اس کو بنا کے دے رہی ہے اس کو آکسیجن ماں دے رہی ہے اس کو خوراک ماں دے رہی ہے اس کو جراسیموں سے بچانا ماں کر رہی ہے اس کی انٹی باڈیز ماں ہیں اس کی انٹی باڈکس ماں ہیں اس کو ہم نے کوئی علاج کرنا ہے تو ماں کو دوائے دینی جو اس تک پہنچنی اور پھر وہ ایسے ماحول میں آنے والا ہے جس میں اس سارا کچھ اس نے خود کرنا ہے اس کے اپنے پھیپڑوں نے کام کرنا ہے جس سے اس نے سانس دینی ہے اس کے اپنے دل نے کام کرنا ہے جس نے اس کا خون پورے جسم پہلا آنا ہے اس کے اپنے دماغ نے کام کرنا ہے تو اس جگہ کے لیے ہم نے اس ٹرانزیشن کے لیے اس ماحول کو تیار کرنا ہے تو آج کے جو پروگرام ہے اس کے لیے جو اہم ہمارا سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ ڈیلیوری کا ٹائم انسانی زندگی کا سب سے نازک ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم میں ہم نے بچے کو ریسیو کرنے کے لیے ایسی جگہ سیلیکٹ کرنی ہے جس میں زچہ اور بچہ کی دیکھ بال اور اس کے ہونے والے کسی بھی مسئلے کو دیکھ بال کرنے کی ساری سہولتیں موجود ہیں اور یہ کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کسی ہسپال کا کام نہیں ہے کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ میرا آپ کا اور والدین کے ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم جو عمل کس جگہ قرار ہیں کیا وہاں پہ جو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں امید ہے اس سے ایک نئی اویرنس پیدا ہوگی اور ہم سب اس کا خیال لکھیں گے انشاءاللہ اس سے ہمارے بچوں کی زندگی اور بہتر ہوگی اگر اس معاملے میں کوئی آپ کو انفرادی مسئلہ ہے کہ کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے دیئے گئے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ آپ کا حمومی ناصر ہو شکریہ